موسیقی اب میں آپ کو ذرا اس جو انسان انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے میں ان کی دو ہزار سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں ان چودہ سو سال کا تو میں نے صرف چار آپ کو پوائنٹس بتائی موسیقی موسیقی سے عیسیٰ تک چودہ سو برس علیہ حمد صلی اللہ وسلم دو مرتبہ اروج دو مرتبہ زواد اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا گریگز کے ہاتھوں مرمت رومنز کے ہاتھوں مرمت یہ جو دو ہزار سال تھے کیونکہ اب تو ضائع بات ہے ایک کسی سدی شروع ہو گئی بیس سدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی پہلی بات نوٹ کیجئے حضرت مسیح کی پیدائش ہے سم ایک قبل مسیح یہ نکتہ آپ نے کبھی سنا ہے یا نہیں جب ملینئیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ یہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی پچیس دسمبر کو سم انہوں نے شروع کر دیا جو اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا ہے تو یہ چھے دن جو ہیں تو اس کے پچھلے سال میں تھے لہٰذا کہا جائے گا کہ جیسوس کرائیسٹ وز بارن ون ہیئر بیفور کرائیسٹ بی سی تو ایک قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی ہے یہ آخرین اسرائیلی نبی اور رسول یہودی علماء کی مخالفت دشمنی سوری پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوئی سن تیتیس عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کے اوبر تیتیس برس تھی اللہ تعالی نے انہیں زندہ اصباق پر اٹھا لیا لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا ان کی موت واقع اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں یہودی کہتے ہیں انہیں سولی پر چڑھ گیا ختم ہوا بھر گیا عیسائی کہتے ہیں نہیں انتقال ہوا ہے مسیح کا سلیپ پر لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی وہاں ریزریکشن ہو گیا ان کا پاس بادل موت وہی ہو گیا اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا دیا تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجئے یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے فرق کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیئے گئے سولی پر مرے انہیں سلیپ دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے بل رفع اللہ علیہ اللہ نے اٹھا لیا پھر ہمارا اور یہ عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے سیکنڈ کمنگ آف جیسس حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی بارال تو جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال عذاب اکبر کے مشتحق ہو چکے تھے لیکن اللہ نے ان کی بدت دراز کی ہے لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا ہو دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا یہ سنتیس برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے سنتیس برس بعد سن ستر میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک اس نے پھر جو حملہ کیا ہے ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیا اور حیکل سلیمانی گرا دیا وہ حیکل پہلے بھی گرا تھا پہلے چودہ سو سال کے دوران میں بھی نبوکت نظر نے گرایا تھا لیکن پھر اس کے ڈیڑھ سو سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا اس لیے وہ اس سے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا نبوکت نظر نے گرا دیا پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں پھر دوبارہ انہوں نے ڈیڑھ سو سال کے بعد بنا لیا وہ اس تاریخ کا حصہ ہے میں نے جس کے بارے میں آپ تو تفسیر نہیں بتائی اس میں یہ ہوا سن ستن میں وہ گرا دیا گیا وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے نمبر دو یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس عرض فلسطین سے نکل جاؤ تم یہاں نہیں رہ سکتے ہوں لہٰذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا یورپ میں چلے گئے ایشیا میں آگئے عرب میں آگئے یہ تین قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو قریدہ یہ وہاں سے آکے مندینے میں آباد ہو گئے جس کا جہاں سینگ سب آیا افریقہ میں ہندوستان میں جہاں چلے گئے ڈائیسپورا اسے کہتے ہیں وہ آپ نوٹ کرنی ہے اس لفظ ڈائیسپورا ہمارا دور انتشار جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے حضرت ابراہیم کا مسکل حضرت عصاق حضرت یعقوب کا مسکل فلسطین یہ ہے ہماری اصل جاگیر یہ تو ہماری جندی پشتی جاگیر ہے لیکن یہاں سے نکال دیئے گئے سن ستر عیسوی میں اور وہاں سے لے کے انیس سو سترہ تک ان کا ڈائیسپورا جاری رہا یہ دور انتشار اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ دلالہ سمجھیں دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً تین سو برس رومی حکمران تھے وہ یہودیوں کی بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کی بھی دشمن تھے عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کی بھی دشمن تھے لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے کوئی علیہ دا مذہب تو تھا ہی نہیں لہاگا رومی جو ہیں رومنز وہ ان دونوں کو ستاتے تھے مارتے تھے اور یہ آپس میں لڑتے تھے یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے یہ ہے تین سو برس تک کی تاریخ سن تین سو عیسی میں کیا ہوا ایک موجزہ ہو گیا بہت عظیم ایمپرر کونسٹین ٹائن کسٹنطین اعظم رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپررز وہ عیسائی ہو گئے ہیں اب تو معاملہ بلکل تلپٹ ہو گئے ہیں پوری سلطنتی عیسائی ہو گئی اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑھنی شروع ہو گئی ہیں اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں ان کے قاتل کون یہودی بدماش لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں پوری رومن ایمپرز میں انہیں ظلیل کیا گیا شہروں میں آمد بند علیہ دا رہو گھٹوز کے اندر رہو یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا جیسے آج بھی یہودی گالی کہتا ہے جیسے خنزیر کا نظیر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شہر زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا سور کا ہے تو مخلوق وہ بھی وہ بھی ایک ہیوان ہے ایسے ہی یہ ہے یہودی یہودی گالی جیوٹ جیوٹ لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی جس کو قرآن کہتا وَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گئے ہیں یہودیوں کا اب آئیے پانچ سو اکتر عیسویں یعنی جبکہ ڈائیسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا پانچ سو برس سن ستر سے شروع ہونا ڈائیسپورا جب ٹائٹس نے گرایا ہے حیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے بھاگ جاؤ یہاں ایک تیک یہودی بھی نہیں رہے گا فلسطین سے نکال دیئے گا اس کے پورے پانچ سو برس بعد سن پانچ سو اکتر عیسویں میں حضور کی پیدایش ہوئی ولادتِ با سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے سو دس میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا ہے اول تو جبکہ حضور ابھی مکہ ہی میں تھے یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے سلاف قریش مکہ کو سکھاتے تھے پڑھاتے تھے ان سے یہ پوچھو ان سے یہ پوچھو ان سے یہ امتحان لو یہ آپ کے علم میں سورہ بن اسرائیل میں سورہ کحف میں وہ سوالات جو انتحانی سوالات آتا تھے ذلقرنین کون تھا اصحاب کاف کون تھے اصحاب کون تھے مرسور بنے پڑھتے ہو تو بتاؤ اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ یہ ساری بیشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہی پر حضور ابھی پہنچے بھی نہیں حجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے اسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا یعنی سٹیٹس مینشپ کا ماسٹر سٹروک آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ کہ اگر مکہ والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مخابلہ کریں گے یہ بھی ساق مدینہ کہلاتا ہے جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں میں ادھر نہیں جاؤں گا لیکن ہوا کیا ہر مرتبہ یہ خیالت کے مرتقم ہوئے انہوں نے جو اہد کیے تھے ان سے پھرے اندر ہی اندر سادش ریشہ دوانی حضور کی بدترید دشمنی سن رائے جیسا کے آیت نمبر بارہ میں چودہ میں تیرہ میں فرمایا ہے لَا تَزَالُوا تَتَّلِعُ عَلَى خَائِدَتِمْ مِنْهُمْ اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں بددیانکیں آتی رہیں گے اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑتاتے تھے قرآش کو دعوت دیتے تھے آؤ 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 ہم اندر سے مغاوت کر دیں گے تم آؤ تو صحیح ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی آدم جمعی لیکن پھر جب وہ آتے تھے نہیں دبگ جاتے تھے محمد نہیں تھا میدان کے مرد نہیں رہے تھے کہ سورہ حشر ملکنہ شکھیں چاہے آئے کھلے میدان میں مقابلے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے جیسے عورتیں کہیں دیات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہیں گلیوں میں لڑتے ہیں عورتیں اوپر سے پتھر پھیلتے ہیں بس وہ کام یہ کر سکتے تھے ممورہ جدر فصیلوں کے پیچھے سے جنگ میں میدان میں نہیں آسکتے ہیں بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کے آیت نمبر چونسٹھ اکثر و دیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی اللہ اسے بجھا دیتا تھا لیکن بارہ اس کے باوجود جنگیں ہوئی غزوہ بدر غزوہ اہود ہوئی کے نہیں یہ ساری اصل شرارت نہیں تھا اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے تین قبیلوں کو سزا دی غزوہ بدر کی فوراً بعد بنو قیم قاہ مٹا لے گئے غزوہ اہود کے فوراً بعد بنو نظیر نکالے گئے اور غزوہ اہذاب کے بعد بنو قریضہ نکال دیئے گئے یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا چارہ نہیں جارا دشمن رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤگے یہودیوں کو اور مشرقین مشرقین بھی بعد میں ہے پہلے یہود آہ حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قائد خلافت ہے مہت المقدس کا محاصرہ کیا گیا فصیل بڑی اوچی شہد اندر سے سلف سفیشنٹ حملے کا راستہ کوئی نہیں محاصرہ طول کھیج رہا ہے لیکن ان کے پاس رسل بھی موجود ہے پانی بھی موجود ہے وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے بالاخر اللہ تعالیٰ کی مشیط کا دور کیسے ہوا ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر کہا دیکھو مسلمانوں تم تیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آرہا ابو عبیدت ابو الجرہ رضی اللہ تعالیٰ امین و حاضح الامہ ان کا فوراں ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عبر رضی اللہ تعالیٰ اب ایک اور عبر بھی ہے جو قندار میں بیٹھا ہے نقشہ وہی ہے سادھی کی حد تک نقشہ وہی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی سادھی عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن عبدالعزیز اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بن نصرت اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیستو نابود کرے انہوں نے ریکویسٹ بھیئی دی کہ حضور تشریف لائیے یہ شہر فتح ہو جائے گا وہ ہے سفر تاریخی اتنا قویل سفر تقریباً سات سو بھی ایک اوٹ ایک خادم ایک منزل پہ عمر المومنین اوپر بیٹھے خادم آگے چل رہا ہے اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے عمر المومنین آگے جا رہا ہے اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی ہے انہوں نے ہاں جوڑ دی ہے حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ وہ میرا برا حال کر دیں گے تمہیں شرم نہیں آیا بیر المومنین پیدا آگے چل رہے لکیل پکڑ کر اور تم بیٹھے وہ اوپر براج مانو حضرت عمر فرما دورو دورو نہیں باری تمہاری ہے بیٹھ اس حال میں پہنچے ہیں اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ تمنال جنرح آئے ہیں استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آرہے ہیں عمر لکیل پکڑے ہوئے چلے آرہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا جوتیں خراب ہوئے تھے وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے تو ٹھئی پھٹے ہوئے انہوں نے کہا تھی حضرت عبو عبیدہ نے دیکھئے یہ بڑا متمدد ملک ہے بڑا محضب علاقہ ہے یہ آپ ذرا حلیہ اپنا دوسر فرما لے تب جا کے پیش ہم آپ کو کریں گے آپ نے فرمایا نَحْنُ قَوْمٌ أَعْزَلَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دیا اسلام کے ذریعے سے کپڑوں کے ذریعے سے نہیں دولت کے ذریعے سے نہیں اسی حال میں گئے ہیں اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھیں اپنی کتابیں کھولیں ہاں یہ وہی ہیں اچھا لو جی سرنڈر شہر تمہارے ہاتھ میں خون کا ایک قتلہ نہیں بہا اور بیت المقدس خطا ہو لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اس سے اوپن سٹی قرار دے دیا یہ احسان عظیم حضرت عمر کا اس سے پہلے یہودی آئی ہی نہیں سکتا تھا داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی حضرت عمر نے یوں سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو برس کے بعد ان کے لیے راستہ کولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو زیارت کر سکتے ہو لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر انہیں یہاں آپ آباد ہونے کہیں اجازت نہیں دیکھیں لیکن کم وزرڈی پلیسز دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی جو پھر خلافت راشتہ کے بعد منو عمیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا منو عباس نے کیا پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفانے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف ظاہرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے اب آئیے اگلے دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیچھ میں چھڑا گھو پا وہ کیسے ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑ کر آ گیا معاشرے کا جائزہ لے لیا ان میں بنو حاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جناسی باقی ہیں اگر ان کو ذرا بھڑکا دیں تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو کہا یہ عثمان کون ہے یہ تو بنو امیہ میں سے ہے یہ حق تو بنو حاشم کا ہے خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع پھر ایک بڑی سادش کے انداز میں حضرت عثمان کی خلاف پروپرگنڈا حضرت عثمان کے جو عاملین تھے گورنڈر تھے ان کے خلاف پروپرگنڈا اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا ہجی مصر میں یہ ہو رہا ہے ہجی شام میں یہ ہو رہا ہے یہ جو مصمان ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ لوٹ مار ہو رہی ہے یہ خیانتیں ہو رہی ہیں اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن کیسے تصدیق کریں افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پھدا نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جوٹ ہے اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے وہ فوراں قبول کرتا ہے کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیاد نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فوراں دیا بارال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا حضرت علی کی علوہیت کا فتنہ اٹھایا حضرت عثمان کی خلاف الفتنت القبرہ بربا کیا حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد پانچ برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے باہبی خانہ جنگی ہوئی امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون بس رہا ہے یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو اور آج تک جو فتنہ کس نے جگایا ایک عبداللہ ابن سبا یہ ہوگی اور اس کے قارن میں شیطان کا ایجنٹ اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی ہواری ان تھے اور شیطانوں کے اندر سے جو بھی اس آگ کو بڑھتا ہے یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا یہ ہوگی اگلا دور آیا خلافت راشدہ خطنوئی بن عمیہ کبھی دور کافی گزر گیا تاریخ ابن زیاد سات سو بارہ عیشوی میں حملہ کرتے ہیں سپین پر سپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ بہت بڑا گڑھ بڑے کٹر ترین عیسائیت جو ہے وہ سپین میں تھے لہذا یہودیوں کی وہاں بہت بٹائی ہوتی تھی بہت بٹائی ہوتی تھی یہ میں بٹائی چکا ہم دشمنی تھی چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی وہ تو سن تین سو عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بازی شروع ہو گئی اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیہ کی یہ بڑھ دی کچھ راستے واسطے بتائے کچھ مدد کی تاریخ ابن زیاد کی تاریخ ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا ہسبانیاں فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فیرشت میں آ چکے تھے انہیں بہت اقتدار نسیر بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی ان کے بڑے بڑے علماء ہیں اسی دور کے در پیدا ہوئے بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے بن گوریون جو کہ ایک وزیر آزم تھا اسرائیل کا اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں مسلم سپین واسدی گولڈن ایرا آف آور ڈائیسپورا وہ ڈائیسپورا جو ستن ستر عیسوی سے شروع ہوا تھا اور انیس ستر عیسوی تک جاری رہا ہے اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم سپین تھا اسبانیہ میں بیٹھ کر ہم ایش کیے لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا یہ تو داستان کے دور بہت سے گوشے ہیں لیکن میں جس سٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے ادبار سے ایک بات سمجھ لیے وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کے پیٹھ میں چھڑا گو پا پروٹسٹنٹ مذہب پیدا کیا تقسیم کر دیا جیسے شیعہ سننی کی تقسیم عبداللہ عبدالصبہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء ہوتا کیا تھا ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں کارڈوہ میں ہے ٹولیڈو میں ہے گرینڈرہ میں ہے گرناطا کرتبہ طولیطلا اور وہاں آتے تھے لوگ فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے جرمنی سے چلے آ رہے ہیں اٹلی سے چلے آ رہے ہیں تینی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سنٹرل جو یورپ کے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراسین داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھے جو اس ون دنیا میں عیسائیت اس وقت تھی پوپ کا راج تھا دنیا میں اس ون دروائے یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے لیکن باشتاؤں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلیوں کی تھی اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں تھی اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن میں کہا اتخذو احبارہم و رحمانہم اربابہ من دون اللہ کیونکہ سینٹ پول نے شریعت موسوی ساکت کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرآن دے دیں جس چیز کو چاہے حرام قرآن دے اتخذو احبارہم اربابہ من دون اللہ انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلہ کا نام ہے یہ بھی انسان ہے بات تو ٹھیک ہی نہ اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے دیوائن بک یہ ریویلڈ سکرپٹ ہے لہذا یہ کتاب ہر شر پڑھ سکتا ہے کوئی پوپ کے باپ کو کوئی اس کے لئے پروپرائٹری رائش تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادلی پڑھ سکتے ہیں ہم بھی پڑھ سکتے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں یہ باتیں تھی جن کو بڑھا چڑھا کر میان کر کے اور پوپ کا اختیار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف اب بائبل میں بڑا حصت اور دیسٹیمنٹ کا ہے نتیجہ کیا ہوا یہود کی عظمت پروٹسٹنز کے نتیج مسلم ہو گئی اصل قوم تو یہ ہے وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی موسیٰ کے امتی یہ ہے تو رات موسیٰ کو نہیں گئی ابراہیم کی نسل یہ ہے لہٰذا وہ جو دشمنی تھی جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو افسوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش اور اس کا ازالہ ہوا اس پروٹسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرین گرسل نے بیان کیا ہے اس کی کتاب ہے In Praise of Idleness صفحہ 108 وہ لفتا ہے The Christians Retaining the Judaic belief in a special revelation added to it the Roman desire for worldwide domination and the Greek taste for metaphysical the combination produced the most fiercely persecuting religion that the world has yet known یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی ایک تو جگہ Old Testament جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آگئی اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ Old Testament کی تعلیمات کیونکہ یہ Old Testament جو ہے یہ محرف تھی اصل طورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں جب پہلی مرتبہ حیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس کو ختم ہو گئی اس کے کوئی ڈیڑھ سو سال کے بعد انہوں نے یاد داشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے اب اس میں ان کے اپنے خیالات اپنے آبانی اپنی توجیحات مشامل ہو گئی لہذا آپ درہ میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت نہ کی اور بدترین حرامکاری کے الزامات لگائے سنیے پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18 اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو اور جتنی عورتیں مرد کا مو دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوٹی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے کسی ریویل بک کا اور سنیے یہ ہے استثناء ڈیٹرانومی باب 20 آیت 16-18 پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداون تیرا خدا میراس کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی زی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا جیسا خداون تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بلکل نیست کر دینا مرد عورتیں بچے موڑے سب خط یہ کتاب مقدس ہے اور سنیے سیموئل باب 27 آیت نمبر 9 اور داود نے اس سنزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا نمبر 4 ان سب آباد شہروں کو ماں عورتوں اور بچوں کے بلکل نابود کر ڈالا کتاب استثناء باب تین آیت 6 یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹین ڈرسل کرسٹینیٹی میں آ کر اب یہ تین چیزیں شامل ہو گئی ایک تو یہ باربرین یہ تعلیم اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم یہ کتاب مقدس کی تعلیم نمبر دو رومنز کے اندر جو ایک تمنہ تھی ورل دومینیشن کی کوئی عیسائیت کے اندر آگئی اسے پوری رومن امپار جو ہے عیسائی ہو گئی اسے ورل دومینیشن کی جو ایک تمنہ تھی وہ مل گئی اور پھر یہ کہ انہوں نے جو تواہمات تھے یونانیوں کے ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوس دی موس فیرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دی ورل ہیٹ نون اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے خیار کی اور اس کا مظہر اتم کی آتھا نوٹ ختم ہوا سیکن شروع ہوا ان کے ایک ہزار سال ختم ہوئے تو گیارمی صدی میں سیکن ملینیم شروع ہوا تو پہلی سلیبی جنگیں ہوا لاکھوں مسلمان کھتے تھے صرف یرو شرم کے اندر اتنا خون بہایا اتنا خون بہایا کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان سلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہتے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہر جہاں سے گزرے ختم کرتے جائے آبادیاں کے آبادیاں ختم کر اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہو کے ساتھ گھن بھی پیسا یہ یہ فرانس سے جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے تین ہزار میل کا سفر تیک کرتی آئی سوچ اربن سانی پوپ آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر شرم سے ڈوب مرو تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ کافر یہ مرتر یہ ملہ مسیح جہاں پیدا ہوا مسیح کو جہاں سولی دی گئی وہ کہاں جہاں سب جہاں سب سب قیون سب سب جہاں سب 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 موسیقی